قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَا عَبُدُمْ مُؤْمِنُنْ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِقِيُنْ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ جو بہار مسلمان عورتیں ہیں نا بعض بے دین ہو گئی ہیں سکھوں سے شادیاں ہو رہی ہیں انگریزوں سے ہو رہی ہیں بعض واقعہ سننے میں آ رہے ہیں ان کو قرآن مجید کی اس آیت میں غور کرنا چاہیے اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کا کسی مشرق سے نکاہ مت کراؤ کافر سے نکاہ مت کراؤ آگے دلیل کیا دیئے وَلَا عَبُدُمْ مُؤْمِنُنْ وہ غلام جو مسلمان ہو ہو غلام پس طبقے کا آدمی غریب اور پس طبقے کا نچلے طبقے کا آدمی لیکن ہو مومن خیرم مِّمْ مشْرِقِنْ اس سے بہتر ہے جو مشرِق وہاں کوئی خاتون ہے کسی انگریز آفیسر کو دیکھا یا کہ بڑی اچھی تنخواہ ہے اور بڑی اچھی تھاٹ باٹ ہے اور مسلمانوں میں اچھا ملنی نہ مسلمانیں غریب مل رہے خاندانی لحاظ سے پس مل رہے تو اللہ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمائے کہ جو مومن ہے وہ اس کافر سے بہتر ہے دلیل کیا دی ممکن ہے آپ کہے کیسے بہتر ہے وہ تو اتنے سوٹ بوٹ بے اس کی تنخواہ بھی اچھی اس کے اخلاق بھی اچھے اور یہ مسلمان ہیں لیکن اس کے اخلاق بھی ویسے نہیں ہیں اور قوم بھی گھٹیا اور جناب اس کے پاس دولت بھی نہیں ہیں کیسے اللہ نے اس کا جواب دیا فرما اولائی کا یدعون الیلن نار یہ مشرق تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلائے گا کیا مطلب تم جب اس کے نکاح میں جاؤ گی تو شوہر کے اثرات بیوی پر آتے ہیں کہ نہیں آتے اول تو نکاح ہو گئی نہیں نکاح میں جاؤ گی وہ تو زنہ ہے میں تو ایک فرض کر رہا ہوں کہ فرض کرو نکاح مان لو کوئی مسلمان لڑگی کسی غیر مسلم سے نکاح کرتی ہے تو بتائیے کیا نکاح ہو جائے گا نہیں ہوگا نکاح ہی نہیں ہو زنہ ہے لیکن اللہ نے کیا فرمایا یہ جہنم کی آگ کی طرف انجام کیا ہے جہنم کی آگ اور اس مسلمان سے نکاح کر لیا جو کم درجے کا ہے تو ٹھیک ہے دنیا میں آزمائشیں آئیں گی لیکن وقتی ہوں گی انجام جہنم کی آگ نہیں ہے تو وہ خواتین جو غیر ملکوں میں رہتی ہیں یا یہاں رہ کر کسی غیر مسلم پہ عاشق ہو گئیں بعض یہاں رہ رہی ہیں کسی عیسائی پہ عاشق ہو جاتی ہیں اور کس کی ہندو پہ عاشق ہو جاتی ہیں تو خدا کے لیے یہ عشق کی کوئی حدود تو ہونی چاہیے مسلمان کم پڑ گئے ہیں کیا عاشقی معاشقے کے لیے تو عشق معاشقہ مسلمانوں سے بھی صحیح نہیں ہے شریف گھرانوں کا جو دستور ہے باپ شادیاں کرتا ہے اپنی بیٹی کی جو شرافت کا جو ایک مسلمانوں کا کلچر چلا رہا ہے جو اسلام نے بھی اسی کو ترغیب دی لیکن اگر کسی خدا نہ خواستہ غیر مسلم سے ہو رہا ہے تو نکا نہیں ہوگا کتنا ہی کہے کہ نہیں میں پاگل ہو رہی ہوں اس قیش میں اللہ کیا فرماتے ہیں اس کا انجام کیا ہے جہنم کی آگ تو ایمان سے بڑی نعمت دنیا میں اللہ کی نظر میں کوئی بھی نہیں ہے اس لئے ایمان پر سعودے بازی نہ کریں نہ شادی بیعہ کے معاملات میں نہ کسی اور معاملات میں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے